سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا فیس بک آفیشل پیج ناصر عزیم خان ایڈی بی اور ساتھ ساتھ کلیبریشن دا پاکستان پوائنٹ یوٹیوب چینل کی بھی ہے اور اس وقت اس وقت وہاں پر بھی لائیو چل رہا ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فروغ ڈال صاحب جو کہ اسسٹنٹ آرنی جنرل پاکستان ہیں اپوائنٹڈ بائی دی گورنمنٹ اینڈ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور انقریب ایکسپیکٹڈ سپریم کورٹ کے لائیر بھی ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ان کا تعرف ہوئی ہے کہ چیرمین ریڈ پاکستان ہیں اور بہت سارا ایڈوکیشن اور بکس کے حوالے سے انہوں نے بہت سارے کام کی ہیں اور ڈیفرنٹ لائیبریریز ڈیفرنٹ سیگمنٹ کی بکس اور بہت سارے ایسے سنسلے انہوں نے مہیا کیے سٹوڈنٹس کو جن سے سٹوڈنٹس مستفید ہو رہے ہیں اور استفادہ حاصل کر رہے ہیں سب سے پہلے فروک صاحب آپ کا پوچھ شکریہ کہ آپ نے ہمیں جائن کیا ہمارے فیس بک لائیو پروگرام میں سر یہ بہت شکریہ ناصر آپ کی مربانی آپ نے انوائٹ کیا عزت حفظائی کی جی فروک صاحب میں چھوٹے لوگوں کو بلا کے بڑی عزت حفظائی کی آپ نے ماری نہیں میں نے تو آپ کو ریڈیو ایف ایم نائنٹی ٹو پائنٹ فور پر بھی بلایا تھا اور امید کروں گا کہ نیکس پروگرام میں اب سکیپ نہیں کریں گے اور آئیں گے اچھا آپ انشاء بطور چیئرمن ریڈ پاکستان کے حوالے سے آج آپ کا میں انٹریو کر رہا ہوں اور اس حوالے سے میں جاننا بھی چاہوں گا کیونکہ بیسک آپ کا تیم بکس ہے اور بکس اس وقت اس دور کی پہلے کی اور آج کی اور ہائندہ فیوچر میں بھی بکس سب سے امپورٹنٹ رہیں گی چاہے دور جتنا بھی ڈیجیٹل ہو جائے جن سٹوڈنٹس نے کتاب سے لگاؤ کیا اور کتاب کے ساتھ لگن رہی وہ ہمیشہ سکسیسفل ہو رہے اپنے سکیئر ایر میں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فاروق صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ چیئرمن ریڈ پاکستان آپ ہیں تو یہ ریڈ پاکستان کا کونسپٹ کیا ہے اور یہ کس کس حوالے سے کام کر رہی ریڈ پاکستان ایک ٹرسٹ ہے اور والنٹیس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو پاکستان سے باہر بھی موجود ہے اور پاکستان کے اندر بھی بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو ری پاکستان کے ساتھ associated ہے تو اس وقت ہم we claim کہ it's the largest network of literary youth اور بنیادی مقصد گارنٹی کرنا ہے انسانی ترقی through promotion of reading culture ہمارا یہ نظریہ ہے ہمارا یہ یقین ہے ہمارا یہ عقید ہے کہ علم ایسا راستہ ہے کہ جس کی مدد سے انسانی ترقی یقینی ہے اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ debate ہے just debate ہے تو اگر جو آپ کامیاب ہو جائیں نوجوانوں کے بڑی تعداد کو دوبارہ کتابوں کے ساتھ جوڑنے میں جو 1970s میں پاکستان میں کلچر تھا جو مغربی دنیا میں آج بھی موجود ہے اور ساری ترقی یقصہ دنیا میں آج موجود ہے تو اس طرف دوبارہ قوم کو واپس کرنے میں تو انسانی ترقی کا عمل ایک جو خود بخود عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا کیونکہ کتابیں انسانی ذہن کو reform کرنے میں refine کرنے میں انسانی سوچ کو بڑا contribute کرتی ہیں اور جتنے زیادہ readers ایک society میں frequent readers موجود ہوتے ہیں اتنی ہی وہ society دوسرے society سے بہتر انداز میں perform کر رہی ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو read پاکستان ہے اس نے اس وقت پاکستان میں صرف پاکستان میں کتنی libraries کھڑی کر دی ہیں کتنی libraries کو آپ نے books سے بھر دیا read پاکستان نے fifty one libraries بنائی ہیں جن میں forty nine libraries تو school libraries ہیں اور دو public libraries ابھی ہم نے بنائی ہیں تیسری library بھی ہم انشاءاللہ اسی سال میں مکمل کر لیں گے بالکل ٹھیک ہے اور اس country کے باہر بھی آپ کی read پاکستان exist کرتی ہے کہیں کام کر رہی ہے جہاں read پاکستان اس وقت سات ملکوں میں ہے اور کافی فعال chapter ہے ہمارا سعودی ریویہ کا سعودی ریویہ کے تمام regions میں ہم موجود ہیں ہمارے book clubs ہوتے ہیں وہاں پہ digger activities ہوتی ہیں read پاکستان کی ابھی بھی ایک weekly show daily basis پہ چل رہا ہے ہمارے وہ page پہ بھی آ رہا ہے سعودی ریویہ سے ایک بڑا پر مہم ہے جس میں ساری دنیا سے روپ participate کر رہے ہیں scholars تو آسٹریلیا میں اور دیگر وہ مالک میں ہماری existence ہے زیادہ overseas پاکستانیز ہیں اس کے علاوہ اس وقت تک تقریباً 60 international scholars ہیں جو read پاکستان کے ساتھ associated ہیں وہ آ کے thoughts ڈیلیور کر چکے ہیں read پاکستان کے پیٹ فارم پہ about transformational power of books اچھا فاروق سب یہ سوہرے پرگرام کا نام legends پاکستان ہے اور یہ میں نے اسی ویک اس پرگرام کو start کیا اپنے facebook پیج پہ اور اپنے youtube چینل دا پاکستان پوائنٹ کے لیے بھی اور جو facebook پہ بھی پیج exist کرتا ہے دا پاکستان پوائنٹ کے نام سے جو short form میں ڈی پی ٹی وی کے نام سے ہے اس پر بھی connected اس پر لائیو جا رہا ہے کل میں نے ایک بہت building on ڈراما آرٹسٹ کا انٹریو بھی اس لائیو پرگرام میں کیا تھا وہ ان کا بڑا ایک famous ڈراما ڈراما 1994 میں آغوش کے نام سے ایک بڑا famous ڈراما تھا تو اس جو شو ہے اس میں legends اور پاکستان جو ہیں جو لیجنٹری لوگ ہیں ان کو میں invite کرتا ہوں آپ کو بھی invite کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ books کے ساتھ اس حد تک لگاؤ کر رہے ہیں اور books کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی ظاہری بات ہیں ہمارے پاکستان کے legends ہیں کیونکہ students کو اس طرف motivate کرنا بھی ایک بہت خوبصورت بات ہے اس مشکل دور میں بھی جہاں پہ بہت سارے مختلف کے کہنے کے functionaries ڈراما بھی لائکوناز ہیں اور آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ ان لائکوناز کو fill up کر رہے ہیں اپنی foundation کے ساتھ اپنی chairman as chairman read پاکستان کے ساتھ بھی اور ماشاءاللہ آپ کی جو foundation کا page ہے read پاکستان اس کو بھی مام لوگ viewers follow کرتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ فرک صاحب ہمارے viewers کے علم اضافہ کریں کہ پاکستان میں جو سب سے بیگس لائبریری ہے وہ اس وقت کہاں پر مجھے گی ناصر انفرشنیٹلی لائبریریز وہ شعبہ ہے وہ انسٹوشن ہے جو ہمیشہ سے پاکستان میں نگلیکٹ رہا ہے اگنور کیا گیا ہے اور سرکار نے کبھی بھی سرکاری سطح پہ پوری تب ملکی تاریخ میں لائبریریز کی اہمیت کو سرکاری سطح پہ تسلیم نہیں کیا اور جس کی وجہ سے لوگوں کو رسائی نہیں دی اور اس رسائی نہ ہونے کی وجہ سے آپ چونکہ آپ کی ساری ستر فیصد آبادی دھیاتوں میں ہیں تو آپ کے آپ دنیا گن پانچ ملکوں میں شامل ہیں جہاں کہ اتحاد ترقی نہیں کر رہے کیونکہ ذہنی ترقی نہیں ہو رہی لوگوں کو نئی سوچ تک رسائی نہیں ہے پاکستان میں اس وقت تقریباً کوئی تیر سو پبلک لائبریریز ہیں یہ تو ٹو تاؤزن ایٹ کا فگر ہے اس کے بعد کچھ لائبریریز بنی ہیں کے پی میں بھی پجاب میں بھی تو ایک ایک ریپورٹ کے مطابق ان میں اس سے 33 لائبریریز ہیں جن میں دس ہزار یا اس سے کہیں زیادہ والیمز ہیں یہ ایک بڑی پریشان کن صورتیال بھی ہے اور شرمناک صورتیال بھی ہے کہ جہاں پہ رشیا میں 64000 پبلک لائبریریز ہیں انڈیا میں 65000 پبلک لائبریریز ہیں امریکہ میں تو ایک لاکھ کے بائیس ہزار کے قریب لائبریریز ہیں اور چیک ریپورٹ میں میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں دو ہزار لوگوں کے لیے ایک لائبریریز نے بنائی ہے اور یونیسکو کے مطابق اگر انسانی ترقی گارنٹی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تین ہزار لوگوں کے لیے ایک پبلک لائبریریز بنایں اور یورپ میں جو ترقی آفتہ مول کہنا جو ویسٹرن یورپ ہے سکینڈینیوین بیلٹ ہے جترے ممالک ہیں وہاں پہ جائیں تو ہر کمیونٹی میں سطح پہ ایک ویل اسٹیبلسٹ لائبریری سسٹم ہے اور ایک پورا انفرسٹرکچر اور نیٹورک ہے لائبریریز کا اور وہاں پہ یہی وجہ ہے کہ مطالعہ میں مطالعہ کے روشانات میں اور مطالعہ کے جو نمبر ہے ہر سال انکریز ہو رہا ہے لوگ بہت پڑھتے ہیں تو آدمیشوں کے رسائی نہیں تھی لائبریریز نہیں بنائی جس کی وجہ سے پورے ملک میں انٹیلیکشل پریسز ہیں اچھا بگس جو لائبریری اس وقت ورلڈ میں ہے وہ کہاں پہ رہے ہیں ہاں آپ نے پاکستان کا بگس لائبریری پوچھا تھا تو نیشنل لائبریری آف پاکستان ہے اور اس میں کوئی چھ لاکھ کے قریب والیمز ہیں جس میں سے بھی بن چار لاکھ کتابیں ہیں اور یہ واشنگٹن میں جو ذرائی سائنسز پہ لائبریری ہے نا وہ اس سے بڑی ہے صرف ذرات کی لائبریری تو جو دنیا میں سب سے بڑی لائبریری ہے جی وہ لائبریری آف کانگرس ہے اس میں کوئی تقریباً تین کروڑ اور چالیس لاکھ کتابیں ہیں اور یہ لائبریری آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے اپنی پلیٹیکل لیڈرشپ کیلی بنائی ہے اور امریکہ وہ خوش قسمت ملک ہے ملکوں میں سے ہے جس کی پلیٹیکل لیڈرشپ ہمیشہ سے پڑھنے والی رہی ہے ان کے جو فانڈرس سے وہ خود ان کی اس وقت ہوم لائبریریز مشہور ہوتی تھی دسکس ہوتی تھی تو آج تک اوباما تک یہ سوائے یہ جو ابھی ایک ایڈیٹ ہو کے گیا ہے ٹرمپ اس کے علاوہ جس امریکن پریزیڈنٹ کو آپ اٹھایا تو یہ واضح ہے ریڈر اور آپ ایک کمال دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں بھی جو امریکن امیسی ہے اس میں ایک لیڈریز امریکن لیڈری آف کانگرس کا ایک نمائندہ موجود ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ملک کے اندر جتنا کوالٹی لٹریچر پبلیش ہو رہا ہے اس کی کافی لیڈری آف کانگرس بھیج ہے تو جہاں پہ دنیا میں امریکن لیڈریز ہیں وہاں پہ لیڈری آف کانگرس کا ایک نمائندہ موجود ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ اس معاشرے کی جو اچھا لٹریچر ہے جو عدب ہے ہر جانراز میں وہ وہاں بھیجتا ہے لیڈری آف کانگرس نے اچھا فروغ صاحب یہ تو آپ نے بھی ہمارے ویورڈز کو بہت زبردہ سو خوبصورت انفرمیشن دی اور لیسنرز کو انفرمیشن دی کہ لیڈریز کام پر بہت بڑی لیڈریز ہیں اور آل آور دی ورل کی بھی بہت آپ نے کی وہاں پہ فیسیلٹیز کی بات کی اور پاکستان میں جو فیسیلٹیز کی یہاں پہ سیچویشن وہ بھی آپ نے بتایا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پڑھنے لکھنے والے ہیں اور بڑے زبردہ بکس کے ساتھ آپ پیار کرنے والے ہیں آپ کی جو فیورٹ بک ہے اس کا کیا نام ہے میری فیورٹ بک میرے خیال میں میں اگر نمبر دوں تو احیال علوم کو دوں گا امام خزالی کی کتاب ہے اور یہ وہ کتاب ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں سرانے ہوں میرے میں ہر رات اس کو پڑھوں اس نے مجھے بڑا انفرنس کیا ہے بڑا متاثر کیا ہے اور میری اپنی جو ویسے جو انٹرسٹ ہے آج کل وہ ہسٹری ہے ہیومن ڈیولیمنٹ ہے اور لا تظاہر ہے وہ رزانہ میں پڑھنا ہوتا ہے اور ابھی میں نے ختم کی ہے کرن آرمسٹرانگ کی کتاب ہے اشارٹ ہسٹری آف اسلام بہت دلچسپ کتاب ہے اور اس سے پہلے ختم کی ہے میں نے گینگز خان کینگز خان بڑی متاثر کن کتاب انتہائی اور یہ آپ کو قوت دیتی ہے کہ ایک انسان ایک بلکل ایک بیران آبادی میں ایک چھوٹی سے چھمپی میں رہنے والا انسان بھی اتنی اتنے بڑے اگ پیمانے پہ جا سکتا ہے کہ دنیا پہ حکمرانی کریں اور تو یہ جی اس کے علاوہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آج میں بینگ گلوبل پڑھ رہا تھا یہ میرے پاس پڑھی رہی ہے بڑی انٹرسٹنگ ایک انسائٹ فلڈ آپ کی ایک بہت خوبصور تصویر جس میں آپ لیڈرز کا ایک ٹائٹل ہے اور اس میں آپ کی تصویر جو ہے آپ کی سوشل میڈیا پر بھی بڑی وائرل ہوئی اور شوالے سے تو کائنلی اس بک کا بتائیں کہ اس کا کیا ٹائٹل کی تیم کیا ہے اس بک کی جو آپ بڑے انٹرسٹ لے کے پڑھ رہے ہیں اور انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ جو سنیپ بنانے والا تھا اس نے بھی بڑا انٹرسٹ لے کے اس پک کو ڈیزائن کیا اور پک بنوانے والے نے بھی بڑا انٹرسٹ شو کیا پک میں بھی اور کتاب میں بھی تو کائنلی اس کتاب کی تھیم کا میرے رہا ہے جیہا لیڈرز ایک بڑی جو لیڈرشپ لیڈرشپ کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اور لیڈرشپ کے جو پریٹس ہیں ان پر بات کرتی ہے ایک کنٹیمپوری لیڈرشپ ہے جو بینگ گلوبل جو میں آج کار پڑھ رہا ہوں یہ بھی اصل میں لیڈرشپ پہ یہ ہے کہ دنیا کو اس وقت گلوبل لیڈرز کی ضرور کیوں ہیں اور گلوبل لیڈرز کونز ہوتے ہیں ان کا کیسے کیا گلوبل لیڈرز نے اپیکٹ کیا دنیا بدلنے میں تو وہ بڑی دلچسپ کتاب ہے اور بنیادی اس کا کانسیپ یہ ہے کہ لیڈرشپ کو پیداشی نہیں ہوتے یہ لیڈرشپ بنتے ہیں حالات کے ساتھ اور وقت کے ساتھ اور مطالعہ کان کا ان کی ان کو شیپ کرنے میں ان کی زنگی بہتر کرنے میں بڑا گہرا کردار ہے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں دنیا میں ان کی مثالیں دیں انہوں نے وہ بنیادی طور پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتابوں سے انرجی بھی لی طاقت بھی لی آئیڈیاز بھی لیے اور نصیتیں بھی لیے اور اپنی زنگی بھی بہتر کی اور معاشرے بھی بڑے گہ رہے ساتھ مرتب کی اچھا فرق صاحب یہ تو آپ کی بکس کے حوالے سے بات کی آپ کی ریڈ پاکستان فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کی آپ کی بکس کی انٹرس کے حوالے سے بات کی آپ کے فینز آپ کی چاہنے والے وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جو چیئرمین ریڈ پاکستان ہے ان کی جو سٹیڈی کا کیریئر تھا وہ کہاں سے ہے انہوں نے اپنی سٹیڈی کا آغاز کہاں سے کیا تھا خاص طور پر یہاں سے اگر آپ بات کریں کہ میٹرپلیشن آپ نے کس زلہ سے اور پنجاب کے کون سے شہر سے آپ نے اور میں تو چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں زمیندار ہوں اور چھنی ڈال آپ کو جانتی ہیں سربو زلہ سربودہ میں زلہ سربودہ میں ڈال صاحب میں تو آپ کو جانتا ہوں لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے چاہنے والے بہت ہیں آپ ایک تو بیزی شخص ہیں ہر بندہ آپ کے ساتھ وہ ٹائم بھی سپینٹ نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے بطور بھائی آپ کو ایک ہمارا ساتھ ہے میں تو آپ کو بہت پرسنلی بھی میری ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ دسکیشن رہتی ہے لیکن بہت سارے لوگ آپ کے فینس لائف جاننا چاہتے ہیں کہ ڈال صاحب نے میٹرپلیشن کہاں سے کی اور پھر گریجویشن تک کہاں سے پڑے اور پھر جو لاؤ کی ڈگری اور اس دوران میں تو یہ جانتا ہوں لیکن آپ کے فینس اور آپ کی لسنرز جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو لائف کی سٹرگل ہے کیسے آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ سے خود کو ٹرم کیا ایک وقالت کی شعبے میں اور اس شعبے میں اس لارڈز کے شعبے میں جو قائد آزم محمد علی جنار کا شعبہ جو بانی پاکستان کا اور اس کے بعد آپ نے یہ یہاں تک کا سفر چہر مزید پاکستان ڈیفرنٹ ممالکس تک پہنچنا اس پہ کام کرنا اپنے ملک کے ساتھ ڈیفرنٹ ملک کے لوگوں کو بھی سفر کرنا اور ایز اسسنٹ آرڈی جنر پاکستان تک کا سفر اس حوالے سے آپ کی فینس اور آپ کی لسنرز ویورز جاننا چاہتے ہیں بہت سارے سوالات آپ نے ایک سانس کے اندر پوچھ لی ہیں میں تو ہوسٹ ہوں اور مجھے تو سانس نہیں چڑھتا میں تو چاہتا ہوں کہ ڈال صاحب آج اپنے فینس کو بتا ہی ڈالیں کہ وہ کیسے ان کا سفر یہاں تک کون سچ میں نے جی ڈی پی ایس ڈیوینل پابلک سکول سربودہ سے میٹرک کیا تھا اس کے بعد لاہور چلے گئے اور ایف سی کالج سیگریزیشن کی پھر قیدی آزم لاؤ کالج میں لاؤ کیا پھر پولیس میں چلا گیا پولیس میں تین سال پولیس حفیصہ سرب کیا اس کے بعد یہاں پہ آگئے وقالت شروع کر دی کچھ عرصہ کچھ مہینے سرگودہ میں کی پھر کچھ مہینے لاہور میں کی تو اس کے بعد سلام آباز شفٹ ہو گیا پھر یہاں دل لگ گیا ابھی تو چودہ سال ہو گئے اور وقالت جو ہے پیشہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے مشکل ترین پیشوں میں سے ایک ہے جس میں آپ کبھی بھی سپرگل سن نہیں رکھتے آپ کا ہر روز ایوی ڈی ڈی اور ہر روز آپ کو نئے چیلنجز نئے کیسز نئی پریپوزیشنز آپ دن رات دن میں آپ بھاگ دار کر رہے ہوتے ہیں راتوں بہا بیٹھ کے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس مشپیشے میں سروائب کرنا ایک بڑی ایک نا ایک طاقت چاہیے انرجی چاہیے اب یہی وجہ ہے کہ جو وقلہ ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر دوسرے لوگوں کے نسبت حاصلہ زیادہ ہوتا ہے یہ بعض لوگ ہوتے ہیں باہیمت لوگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ بڑے مشکل فیس سے گزر کے آگے پہنچتے ہیں دس سال بیس سال تو اس شعبے میں کوئی حصیت ہی نہیں میں چودہ سال میری پریکٹس ہو چکی ہے اور چودہ سال وہ ہیں جو پریکٹس کے علاوہ میں نے کوئی کام نہیں کیا پھر بھی محسوس ہوتا ہے ہم بلکل بچے ہیں ابھی اور ابھی مائلز ٹو گو تو وہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا بڑا مشکل وقت گزارا اور بڑے مشکل فیس سے گزر کے اللہ نے مدد کی اور ایک بڑا بنیادی میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں وقالت کے بارے میں میرا جو تصور ہے وہ دو کانسپٹ کانسپٹس ہیں ایک کانسپٹ ہے کہ آپ کو قرآن میں بھی جو آدھی مجرموں کو آپ کو وقالت نہیں کرنی چاہیے اور دوسرا تصور ہے کہ جی کرنی چاہیے کیونکہ اگر ایک مجرم کو بھی اس کا بھی حق ہے کہ اس کو اس کے جرم کے مطابق سزا ملے اس سے زیادہ سزا نہ مل جائے دو تصور ہیں دنیا میں دونوں پریویل کرتے ہیں میں نے پہلا جو تصور تھا اس کو اڈاپ کیا اور اس کی مجھے بڑی ہاری قیمت بھی میں نے ادا کیا بڑے سال مجھے یاد ہے جب میں اسلامباد میں آیا ہوں تو میں نے پہلے تین سال ایک روپیہ میری کماری نہیں تھی وجہ یہ تھی کہ جو آتے تھے کوئی منشیات بیچ کیا رہا ہے کوئی چرم کر کیا رہا ہے وکیل کو بتا ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں اور یہ کیا کر کیا ہے اور کلائنٹ بھی بتا دیتے ہیں کھل کے ساری بات وکیل کو وہ میں کیسز لیتا نہیں تھا میں نے پھر وہاں سے سوچ کیا سروس پریکٹس میں نے شروع کی وہاں سے پھر مجھے اللہ نے مجھے بڑی کامیابی دی اور ساتھ میں کنسٹوشنل لاؤ الیکشنل لاؤز میں ایک آپ کو پتا ہے ایف ریپریزنٹڈ مور دن ایٹی پولٹیکل لیڈرز ان دیر الیکشن ڈسپیوٹس جو کہ بڑے ہائی پروفائل کیسز کچھ 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 جناب سے سارے میں بھی رہا ہے جی کچھ ریٹ پیٹیشنز میں تو آپ بھی ہمارے ساتھ کچھ ہمارے جوائنٹ وینچرز ہم نے کی ہیں اور بڑے سکسیسفل جوائنٹ وینچرز کی ہیں ماشاءاللہ ایسا جو اچھا فرق صاحب مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے اور جاننا ہے کہ آپ کی لائف کا جو سب سے ایسا زبدہ سکیس جو آج تک آپ بلانا سکیں لیکن ایک لائر کی لائف میں ایک کیس آتا ہے جو واقعے میں وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کیس نے جمپ کروایا یا اس اس معاملات سے میں واقعے میں ایک سٹریم لائن لائر میری کی لسٹ میں آگئے اچھا اس طرح تو دیکھیں کوئی ایک کیس تو نہیں ہے کافی کیسز ہیں جو کنسٹویشنل پٹیشنز تھیں اور لیکن ایسا ایک کیس ایسا کیس ہے جس نے مجھے ملکی سطح پہ کنٹیبیوٹ کرنے میں بڑی مدد دی اور مجھے اس پہ فخر بھی ہے مجھے خوشی بھی ہے کہ میں اس کا حصہ تھا جو دھندلی ایک دوہزار تیرہ کی دھندلی تھی اس کے بعد دوسرا کیس تھا جو اس میں میں نے ایک سو ساٹھ ملکوں سلکوں سے ایویڈنس لی اور یہ پہلا ڈاکومنٹ ہے جس میں پہلی دفعہ اس ملک کے اندر باقاعدہ فائنٹ آؤٹ کی ہے ہم نے وہ خامیہ سسٹم کے اندر کہ جہاں پہ اگزیکٹلی دھانگی ہو کی جس کی بنیاد پہ پھر خان صاحب نے آپ کو پتا ہے ایک ٹریس کانفرنس سے شروع کیا اس کے بعد پورے ملک میں انہوں نے تحریک کھڑی کی دھندلی کے اخلاف اس کے بعد جوڈیشل کمیشن جب بنا تو میں جوڈیشل کمیشن اگینسٹ جو انکواری کے لیے بنا رگنگ ہوئی تھی اس میں میں میمبر تھا جو مین ٹیم تھی ٹاسٹ فورس تھی لوئرز کی جو پاکستان طریقہ انصاف کو ریپیزنٹ کری اس کے بعد پرنامہ کیس آپ کے علمے ہیں اور اس میں تو آپ بھی شامل تھے غالبا ایسا تھے اور ملکی ہم نے وہ بڑی جتوجہت کی بڑا ایک بہت بڑا تاریخی کیس ہے تو یہ دو بنیادی کیس ہیں بنیادی طور اس کے علاہہ بشمار کیس ہیں وہ الیکٹریسٹی کیس ہے بجلی کے جو اوور بلنگ ہوتی ہے ٹار ٹیکس کیس ہے آگرا کیس ہے نیشنل بینک آف پاکسان کیس ہے ایک لمبی لسٹ ہے آنسٹلی جس میں اور اسیسنٹ رانی جنرل تو ہر روز کنسٹوشنل پیٹیشنز آتی ہیں اور بہت بڑے بڑے کیسز ہیں جن میں ہائی پروفائل کیسز جن میں پالیسی چیلنج ہوتی ہیں ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں اور زیادہ تر کامیاب ہوتے ہیں ہم دو اچھا فرق صاحب آپ سٹوڈنٹس کو کوئی میسج دینا چاہیں بکس کے حوالے سے دیکھیں جو نوجوان ہیں نوجوانوں کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ ریڈ فیفٹین منٹس آڈے اور یہ ایک میسج اگر آپ اس میں عمل کر لیں تو آپ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ اپنا مستقبل محفوظ بنا لیں گے اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی دوسرا فکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے مستقبل کے بارے میں کیونکہ آپ جب پندرہ منٹ روزانہ پڑھیں گے آپ نے پروفیشن میں تو تین سال چار سال بعد ایک بالکل بالکل ایک منفرد انسان جو بڑا highly skilled اور جس کے پاس بھی شمار علم رگا آپ نے آپ بن چکے آئیں گے اور ایسا شخص کبھی نہ کام ہو نہیں سکتا اور جو لوگ آپ کے پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں as lawyer ان کو کیا میسج سکتے ہیں ہم نے یہ فیصل چودی صاحب ہیں جو مشترکہ دوست ہیں ہمارے additional advocate general سپریم code میں ابھی نیب کے special prosecutor بڑا پیارا بھائی ہمارا دوست اس کے ساتھ ابھی میں نے ایک session کیا تھا اس میں بھی یہ بڑی detail میں ہم نے بات کی نوجوانوں کے لیے جو نوجوان وکیل ہیں دیکھیں وقالت کے لیے کوئی ایک skill نہیں چاہیے وقالت کے لیے آپ کو multiple intelligences اور different skills ایک skill set چاہیے ہوگا to be a good liar you need to be a good orator you need to be a good researcher research methodology آپ کو پتہ ہونی چاہیے آپ کو client handling آنی چاہیے client آپ کو fee نکلوانی آنی چاہیے اس skill ہے client سے اس کے بعد آپ کو ایک story teller ہونا چاہیے جو judge کو convince کر سکے اتنے اچھی انداز میں اپنا case بھی present کر سکے کہ judge اس سے convince ہو یہ skill ظاہر ہے it takes time عرصہ مدد لگ جاتی ہے کہ وہ block واسے اتنے میں لیکن لیکن جو بنیاد ہے جو میں نے یہ پچھلے پندہ سال ساٹھے چودہ سال میں سیکھا اس profession میں کہ جو آدمی پڑھنے کے لیے تیار نہیں جو روزانہ متعلیہ نہیں کرنا چاہتا وہ وقالت میں اس کے لیے کوئی scope نہیں ہے وہ ایک بڑی ایکنا مایوس زندگی گزارے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس profession میں اور دوسری بنیادی چیز ہے کہ اگر اس کو اس کی presentation اچھی نہیں ہے اس کی ساری skills جوانا وہ پیچھے رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ اس کا impact نہیں ہوتا اس کا تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں اس کے بغیر وقالت میں نہ ہیں اگر یہ دو آپ کرتے ہیں خاص طور پر اگر متعلیہ آپ انشور کریں کہ روزانہ آپ ایک گھنٹہ اپنے professional reading کو دیں تو آپ یقینین کامیاب نہیں اچھا فرق صاحب آپ ایک تو پاکستان کے نام بھی کوئی میسج دیں اور خاص طور پر میں چاہوں گا کہ خوبصورت الفاظوں میں قائد عظم محمد علی جنا جو ہمارے بانی پاکستان ہیں ان کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ پرگیم کی اینڈنگ پر کوئی میسج دیتے ہو نہ سے پاکستان ایک مشکل حالات میں ہے اور یہ میرے ساشیہ ہمیشہ سے مشکل حالات میں رہا ہے اور بڑے لیمٹیڈ رسورسز اور بڑے پوٹینشل تھریٹس کے باوجود پاکستانی قوم نے دیگر قوموں کے نسبت بڑی اچھا پرفارم کی ہے میں پاکستانی قوم کے بارے میں ذاتی طور پر مطمئن ہوں کہ یہ انشاءاللہ تھوڑا چیلنجز ضرور ہیں انیمپلائیمنٹ ریٹ بہت زیادہ ہے انلیٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے پاورٹی ریٹ بہت زیادہ ہے کرائم ریٹ is ویری ہائے اور بوکلیس انسوشنز کی بھرمار ہے اس ملک کے اندر لاکھوں میں اس کے بعد کتابوں کا بزنس جو قوموں کو جو چیزیں آگے لے جاتی ہیں وہ زوال کا شکار ہے اور یہ چلنجز ضرور ہیں لیکن ہمیشہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی اس ملک کے اندر اور تین بڑی جنگوں میں یہ ملک شامل رہا چند ملکوں میں سے جس میں پچھلے پچاس سالوں میں بڑی جنگیں لڑی ہیں اور یہ چیلنجز کے باوجود بھی بڑا بہتر جا رہا ہے اتنا ہی ہو سکتا تھا پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں صرف آنست تو ہے انہری بھی درست صلاحیت بھی ہے جو ٹیچر بھی ہے استاد بھی ہے ایک لیڈر بھی ہے اور ایک پوشن بھی ہے جس میں سارے موجود ہیں جنہوں نے دنیا بدلی ہے جیسے ماتی محمد تھا اس کی سخصیت پڑھے منڈیلا کے شخصیت پڑھے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا پرائم منسٹر کہاں پہ کھڑا ہے تو اس کو موقع دیں اور انشاءاللہ مقصر عرصے کے اندر اتنی بڑی پاپولیشن کو سارے اگارے ایک وقت میں آکے ٹھیک کرنا ممکن نہیں ہے لیکن جو سرا پاکستان پراؤرس کر رہا ہے جو اپرچونٹیز سی پیک کی طرح آئی ہیں جو انویسمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی ہے یہ سارے بڑے مستقبل قریب نہیں لیکن مستقبل برید میں دیکھیں اگلے پانس دس سال کے ایریا میں دیکھیں میں سوار اگلے دس سال میں دیکھ رہا ہوں دوسار تیس پاکستان بڑا آگے ہوگا دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی جو ای کامرس ایکانومی پاکستان کا بہت بڑا کنٹیبیشن ہے دنیا میں سیکنڈ لارجس فری لانسر کی بارکی پاکستان بن چکا ہے آئی ٹی میں آپ کی ایک کنسیڈریبل کنٹیبیشن ہے فری لانسنگ میں خاص طور پر ای کامرس میں آپ آگے جا رہے ہیں اس میں جو سٹاک ایک چینج فاریکس میں آپ کی ایک کرپٹو میں صرف آپ نے نو عرب غالبا نمبر ہے جو اس وقت پاکستانی پاکستانیوں کی انویسمنٹ تو انرجی موجود ہے پوٹنشل اس دیر ٹیلنٹ ہے طاقت ہے صلاحیت ہے اپرچونٹیز جو کبھی کریئیٹ نہیں کئے گئے اس پہلی دفعہ دیجٹل ایج کی وجہ سے دوسری جو گورنمنٹ تھی ایک آنس گورنمنٹ کی وجہ سے وہ بھی آپ کو مل گئی ہیں تو انشاءاللہ میں تو بڑا اشیاء وکیل بگی باقی جو قائد اعظم ہیں وہ تو ہر وکیل کے لیے اس ملک کے اندر رول مادل رہیں رول مادل رہیں گے ایک بہت اچھے وکیل تھے اور ایک کامیاب وکیل اور بیریسر تھے اور ان کے وہ جناب پیپلز میں نے کچھ ایسا ان کا پڑھا ہے بہت بڑے وولیمز میں اور مشتمل کتاب ہیں اور ان کے بارے میں میں تو کچھ کتابیں بھی پڑھی ہیں اور جو ان کا انداز تھا ججس کو ساتھ جو ان کا وقار تھا وہ وقار تو ہر وکیل کو پڑھنا چاہیے ایسا با وقار ایک ہمارا لیڈر تھا جو ہمارا لائرز کا ایک سب سے بڑا لیڈر بھی ہے صرف پاکستان کے لیڈر نہیں تو ضروری یہ ہے کہ بار اسوسییشن کائی جو ان کی زندگی کا حصہ پہلو ہے اس حوالے سے ڈیبیٹس نہیں کروارہی اس حوالے سے جو لکھا گیا ہے وہ پروموٹ نہیں کر رہی موقعہ کے اندر تو یہ ضرورت ہے کہ ہم ہمارے نوجوان موقعہ آرہے ہیں بار اسوسییشن میرمانی کریں ان کے اوپر ان کے لیے کنٹینوس پرفیشنل ڈیویلمنٹ کورسز کرویں خدا کا واسطہ ہے تاکہ وہ جو اس نوبلیس پرفیشن کے جو ہائیس سینڈرز ہیں جو ایتکس ہیں جو اس کو دنیا کا ممتاز ترین پیشہ پناتے ہیں اس کے اندر کنٹینوس گرومنگ ان کی کریں تربیت کریں تاکہ ان کے اندر ریسٹور ہو جائیں تو انشاء سان وقلاء دونوں ترقی کریں گے میں نے آپ سے پاکستان کے حوالے سے اور قائداز محمد علی جناس بانی پاکستان کے حوالے سے ایک میسیج چاہا تھا کہ آپ ہمارے ویورز 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 لیکن ویورز 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 لائیو دیکھتے ہیں اور فیس بک افیشل پیج یوٹیوب دا پاکستان پوائنٹ تی پی پی ٹی وی پر بس وقت یہ لائیو جا رہا ہے یہ ہوتا ہے دا لیڈرز بک پڑھنے کا فائدہ کہ جب میں نے ڈال صاحب سے پاکستان کے حوالے سے میسیج بانگا تو انہوں نے اپنے قائد عمران خان کی بھی ترجمانی کرتے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان ایک مضبوط اور بہترین ہاتھوں میں آپ نے ترس کرنا ہے اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کی راہ کی طرف چل پڑا ہے ہمارے ساتھ آج کی پویئے میں موجود تھے فروخت ڈال صاحب جو کہ پاکستان ہیں اور پاکستان تحریک انشاف کے سینئر رینما سیلسی کے منبر بھی رہ چکے ہیں اور ان کی پاکستان تحریک انشاف کے لیے بہت زیادہ خدمات اور پی ٹی کی لیے خدمات ہونے کا مطلب یہ کہ پاکستان تحریک انشاف گورنمنٹ میں تو انہوں نے گورنمنٹ کے لیے بھی بہت ساری خدمات دے بھی رہے ہیں اور آج سے پہلے بھی دی ہیں فروخت ڈال صاحب کا ہم اپنے پرگرام میں شامل ہونے پر بہت بہت شکیہ دا کرتے ہیں اور ڈال صاحب خاص اور پی پرگرام لیجنز پاکستان کے نام سے پاکستان کی چیتے لیجنز ہیں اور پاکستان دیفرنٹ پروجیکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں جس میں پاکستان کی بیتری ہے وہ بھی پاکستان کے لیجنز ہیں اور ڈال صاحب کو اس لیے آج کی پی پی میں نوائٹ کیا گیا کہ ڈال صاحب نے بکس کے حوالے سے بطور شیرمن دیف پاکستان جو پاکستان کی ڈیفرنٹ سیٹیز میں بھی اگزیسٹ کرتی ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی کام کر رہی ہے تو فرق ڈال شاہب واقعی میٹ لیجنڈ ہیں اور فرق ڈال صاحب کے فین یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک انٹرویو میں اپنی سٹڈی اپنے ایڈوکیشنل کریئر اور خاص کریئر انہوں نے مینٹین کی اور یہاں تک منوایا اپنا لوہ منوایا ایک ینگ ایج میں اپروکسی میں ڈال جگہ پہ ڈیوٹی بھی کی تو یہ ان کے لیے کامیابی اور یہ تمام نوجوانوں کے لیے رول موضل ہیں اور میں یقین مانے میں یہ سمجھوں گا کہ آج جہال صاحب کی وجہ سے بہت سارے لوگ اور نوجوان ان سے متاثر ہوئیں گے اور وہ ان کو ایڈمائر انسپائر بھی ان سے ہوں گے اور وہ فیل کریں گے کہ واقعی میں کوئی بکس کے لیے بھی یہاں پہ کام کر رہا ہے کیونکہ سرپر گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کی خدمت کرے ہم جیسے انڈیویجلز کا بھی کام ہے کہ بہتور پاؤنڈیشن اور انڈیویجل پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گمزن کریں اور آج کی لیجنز پاکستان کی چیرمین پاکستان فوروڈال ساتھ گیس تھے انشاءاللہ نیکس پیوگرام میں آزر ہوں گا میں ہوں آپ کا host ناصر عزیم خان اللہ حافظ